شیر دن جاسوسی، فراہ، حمد، سرپروشی وطن کی خاطر جان کی بازی لگانے بارے ایک گمنام مجاہد کی سنسنی خیز داستان دشمن کے دل میں بیٹھ کر اپنے وطن کا دفاع کرنے والا شیر دن رات کے تین بجے تک جیپ اسی طرح پہاڑی اور میدانی علاقوں میں جلتی رہی اس طوران ایک بار شیرباز خان سو گیا اندھیرے میں مجھے اس کے سونے کا اس طرح پتہ چلا کہ میں نے اسے آواز دی تو وہ نہ بولا دوسری بار میں بھی سو گیا اگلی نشستوں پر ہمارے دونوں کشمیری مجاہد بڑے ہوشیار بیٹھ تھے جو مجاہد جیپ چلا رہا تھا وہ بڑا ماہر ڈرائیور معلوم ہوتا تھا اسے پہاڑی رستوں سے پوری واقفت تھی ایک جگہ موڑ کاٹ کر جیپ ٹیلے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی اس وقت کمانڈو شیرباز گردن دھلکائے سو رہا تھا جیپ کے رکتے ہی ہلکا ستھچکہ لگا تھا وہ بولا رحمان بٹ کیا ہوا رحمان بٹ گاڑی کا انجن بند کرتے ہوئے بولا خاجہ صاحب سیتل واری پہنچ گئے ہیں میں جاگ رہا تھا شیرباز نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا نیچے آ جاؤ معلوم ہوا کہ یہاں سے آگے خچروں پر سفر کرنا ہوگا رحمان بٹ ہمیں وہیں چھوڑ کر اندھیرے میں ٹیلوں کی طرف چلا گیا شیرباز بولا اپنا ایک آدمی خچر لے کر یہاں آ گیا ہوگا ہمیں اگلا سارا دن خچروں پر بیٹھ کر سفر کرنا ہوگا میں نے کہا ہم اس وقت کون سے علاقے میں ہیں کمانڈو شیرباز نے مجھے علاقے کے بارے میں بتایا جو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ مجاہدین کشمیر کا وادی سے جمہو تک خفیہ پہاڑی راستہ ہے جہاں سے وہ ضرورت کے وقت آتے جاتے رہتے ہیں اس وقت بھی وہ اسی راستے سے آتے جاتے ہیں اور آج بھی اسی خفیہ پہاڑی راستے کو استعمال کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد رحمان بٹ پچھلی رات کے دھندلے اندھیرے میں نمودار ہوا وہ خچر پر بیٹھا ہوا تھا اس کے پیچھے تین خچر ایک قطار میں چلے آ رہے تھے ہم خچروں پر بیٹھ گئے اور آگے چل پڑے آگے آگے ہمارا گائیڈ رحمان بٹ تھا اس کے پیچھے اس کے ساتھ کشمیری مجاہد تھا اس کے پیچھے کمانڈو شیرباز کا خچر تھا سب سے پیچھے میرا خچر چلا رہا تھا میدانی علاقہ تقریباً ختم ہو گیا تھا اور وادیاں گھاٹیاں شروع ہو گئی تھی ہم اس طرح سفر کر رہے تھے کہ ایک پہاڑی کے گرد چکر لگا کر اوپر چڑھتے اور پھر دوسری طرف سے نیچے اتر کر دوسری پہاڑی کی چڑھائی شروع ہو جاتی راستہ بڑا خطرناک تھا پہاڑی پگڈنڈی تھی جو پہاڑ کی دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی اس کی دوسری جانب گہری گھاٹی تھی خچر ان رستوں پر چلنے کے ماہر تھے رات کو ہم اس لیے سفر کر رہے تھے کہ یہ حساس علاقہ تھا اور انڈین آرمی کے فوجی کین وائے ان پہاڑیوں پر کشمیر کی وادی میں داخل ہو چکے تھے اگر چیسری نگر وہاں سے ابھی کافی دور تھا اسی طرح سفر کرتے ہم تین دن کے بعد مقبوضہ کشمیر کی جنت نظیر وادی میں آگئے یہاں سے ہمارے دونوں گائیڈ ہم سے جدہ ہو گئے اور ایک نیا کشمیری مجاہد ہماری رہنمائی کے لیے آگیا شام کے وقت ہم کشمیر کی سرد فضاؤں میں پہاڑی جنگل میں سے گزرتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں نیچے گہری کھائی تھی ہم خچروں پر سوار تھے ہمارا گائیڈ ہمیں ایسے راستے سے لے جا رہا تھا جہاں ڈھلان زیادہ سیدھی نہیں تھی گھاٹی جہاں ختم ہو گئی وہاں ایک پہاڑی نالا بہ رہا تھا چھوٹا سا نالا تھا سرد پانی پتھروں سے ٹکرا کر اچھل اچھل کر بہ رہا تھا ہم نے خچروں پر بیٹھے بیٹھے نالا پار کیا آگے پھر تھڑی چڑھائی آگئی بڑے بڑے زنگ آلود پتھر اور بڑی بڑی چٹانے ابری ہوئی تھی اوپر اخروٹ اور بادام کے گھنے درختوں نے چھت ڈال رکھی تھی یہاں ہم خچروں پر سے اتر گئے ہمارا گائیڈ خچر لے کر واپس آ گیا میں اور شیرباز اکیلے رہ گئے شیرباز نے کہا ہم اپنے خفیہ ٹھکانے سے چند قدموں کے فاصلے پر ہی ہیں انچی انچی دیف پیکر چٹانوں کے درمیان سے گزرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ سامنے درختوں میں لکڑی کا ایک شکستہ سا مکان ہے جس کی ڈھلانی چھت پر گھاز پھوس پڑا ہے چھوٹے سے سہن میں ایک بڑھا کشمیری فرن اپنے جسم کے گرد لپیٹے کانوں تک گرم اونی ٹوپی پہنے بیٹھا حقہ پی رہا تھا ہمیں دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اس نے کمارڈو شیرباس کو سلام کیا اور کشمیری میں کہا خاجہ صاحب راستہ میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میں تھوڑی تھوڑی کشمیری زبان سمجھتا تھا بول نہیں سکتا تھا بس مطلب نکال لیتا تھا شیرباس بوڑے سے کشمیری میں باتیں کرنے لگا پھر اس نے بوڑے کشمیری سے میرا تعرف کروایا ہم لکڑی کے مکان کے چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں آ گئے یہاں درمیان میں انگیٹھی پڑی تھی جو بوجی ہوئی تھی بوڑے کشمیری نے جس کا نام قادر بٹھ تھا اسی وقت انگیٹھی میں کوئلے جلا دیے ہمارے لیے وہ کشمیری چائے سماوار میں تیار کرنے لگا میری جیکٹ کی جیب میں میرا دوست سام خاموشی سے آرام کر رہا تھا راستے میں میں اسے دیکھ لیتا تھا ایک جگہ میں نے اسے جنگل میں سہر کے لیے چھوڑ بھی دیا تھا مگر اس کے قریب مو لے جا کر اسے تاقید کی تھی کہ وہ جنگل میں زیادہ دور نہ جائے اور جلدی واپس آ جائے سام واقعی جلدی واپس آ گیا تھا کمانڈو شیرباز کو معلوم نہیں تھا کہ میں سام کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں سام بھی میرے ساتھ پوری دوستی نبھا رہا تھا سفر کے دوران اس نے ایک جگہ بھی نہ تو اپنا سر میری جیکٹ کی جیب سے باہر نکالا اور نہ ہلکی سی پھنکار ہی ماری خدا جانے وہ کیسے سمجھ گیا تھا کہ میں اسے اپنے دوست شیرباز خان سے چھپا کر لے جا رہا ہوں اگرچہ میں نے زبانی اسے کہہ دیا تھا کہ کمانڈو شیرباز پر یہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ تم میری جیب میں ہو اور میرے ساتھ سفر کر رہے ہو لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ سام پھس میں معمول میری گفتگو اور الفاظ کو پوری طرح سمجھ گیا تھا اور میں حیران تھا کہ وہ یہ سب کچھ کیسے سمجھ گیا ہے ہم نے دوپہر کا کھانا اسی مکان کی کوٹھی میں کھایا چائے پی اسی دوران رات گہری ہو گئی کمانڈو شیرباز نے تھیلے میں سے وہ ڈب بھی نکال کر مجھے دکھائی جس میں سامپ کے تریاق کا صفوف تھا کہنے لگا تمہاری دوائی اسی تھیلے میں پڑی ہوئی ہے تھیلہ اس کوٹھی میں ہی ہوگا اب تو میرے ساتھ آؤ تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے مکان کے باہر کوئی لیمپ روشن نہیں تھا اندھیرہ بڑا گہرا تھا لیکن ہم لوگ اس اندھیرے کے عادی ہو گئے تھے اور اس اندھیرے میں بھی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تھے اور راستہ تلاش کر لیتے تھے اس مکان کے پیچھے ایک پگڈنڈی چھوٹی سی گھاٹی میں اترتی تھی گھاٹی کی دوسری طرف ذرا اوپر کر کے درختوں کی کٹی ہوئی سوکھی شاخوں کا ایک بہت بڑا دھیر لگا ہوا تھا اس دھیر کے پیچھے سے ایک تنگ اور نظر نہ آنے والا راستہ لالٹین کی بتی کافی نیچے کی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہاں روشنی دھندلی اور معمولی سی تھی لکڑی کے فرش پر نمدہ بچھا ہوا تھا دو پرانے لہاف پڑے تھے ہم جوتے اتار کر لہافوں میں گھس کر بیٹھ گئے کمانڈو شیرباز بولا تم جیکٹ کیوں نہیں اتارتے اسے اتار کر دیوار سے لٹکا دو سردی روکنے کے لیے یہ لہاف کافی ہے میں جیکٹ اس لیے نہیں اتار رہا تھا جب شیرباز نے بہت مجبور کیا تو اس خیال سے کہ اسے کوئی شک نہ پڑے میں نے جیکٹ اتار دیا اور دیوار پر کیل کے ساتھ لٹکا دیا ساتھ ہی سرگوشی میں جیب کی قریب مو لے جا کر سام سے کہا بس اب اس راز کو راز ہی رکھنا دوست شیرباز نے جلدی سے آواز دی کس سے باتیں کر رہے ہو میں جلدی سے واپس مڑ کر بولا تمہارے کان بج رہے ہیں شیرباز میں سوائے تمہارے یہاں اور کس سے بات کر سکتا ہوں اب مجھے بتاؤ کہ وہ کون سی خاص بات ہے جو تم مجھ سے کرنا چاہتے ہو میں شیرباز کے پاس ہی اپنے لحاف کو اوپر کر کے بیٹھ گیا لالٹین بڑی مدھم جل رہی تھی کہنے لگا یہاں ہم موبتی اس لیے نہیں جلاتے کہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے رات کو لالٹین ہی جلاتے ہیں مگر اسے بھی مدھم رکھتے ہیں اور باہر لے کر نہیں جاتے میں نے کہا یہ تو میں سمجھ گیا ہوں لیکن تم کسی خاص مسئلے پر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتے ہو میں وہ مسئلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کمانڈو شیرباز گہرا سانس بھر کر بولا بات یہ ہے حیدر علی کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ بھارت نے اپنی فوج لاکھوں کی نفری میں یہاں بھیج کر کشمیر پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم کشمیری اپنی آزادی اور بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں دوسری طرف بھارت کی سرکار کا بھی بے پناہ بجٹ کشمیر میں بھیجی ہوئی فوج پر خرچ ہو رہا ہے بھارت سرکار کشمیر پر قبضہ بھی رکھنا چاہتی ہے لیکن زیادہ دیر تک اخراجات بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اپنے ملک میں غریب عوام بھوکو مر رہے ہیں چنانچہ وہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کرنا چاہتی ہے کہ بھارت کا کشمیر پر زبردستی کا قبضہ بھی برقرار رہے اور یہ جنگ بھی ختم ہو جائے میں نے پوچھا اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے جو کشمیریوں کا جائز مطالبہ بھی ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دے دیا جائے کمانڈو شیرباز بولا یہی تو بھارتی حکومت نہیں چاہتی اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ کشمیری مسلمان بھارت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بھارت نے آرمی کی مدد سے ان کے ملک کشمیر پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے میں نے کہا تو پھر اور کیا طریقہ بھارت کی سرکار سوچ رہی ہیں کمانڈو شیرباز نے سر کو آہستہ سے ہلاتے ہوئے غور و فکر کے انداز میں بولا ہم یہی معلوم کرنا چاہتے ہیں تم سمجھ لو کہ یہی ہمارا اگلا مشن ہے میں نے کہا تم کھل کر بات کرو شیرباز میں کچھ سمجھ نہیں سکا شیرباز خان بولا بات یہ ہے حیدر علی کہ ہمارے مخبروں نے ہمیں خبر دی ہے کہ یہاں سے ساٹھ ستر میل جنوب مشرق کی جانب ایک گھنا پہاڑی جنگل ہے اور جہاں ایک چھوٹی سی جھیل بھی ہے وہاں پرسرار قسم کی فوجی سرگرمیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں رات کے اندھیرے میں فوجی ٹرک آتے ہیں اور چھوٹے بڑے لوہے اور لکڑی کے کریٹ اتار کر چلے جاتے ہیں یہ کریٹ رات کے اندھیرے میں ہی کسی خفیہ جگہ پر اسی پہاڑی جنگل میں منتقل کر دیے جاتے ہیں دن کے وقت یہاں چاروں طرف خاموشی چھائی رہتی ہے نہ کوئی فوجی یا دوسرا ٹرک نظر آتا ہے اور نہ کوئی فوجی جوان یا سیویلین آدمی چلتا پھرتا دکھائی دیتا ہے دن کے وقت ہمارے آدمی گوالوں اور دہاتیوں کے بھیس میں بکریاں وغیرہ چنانے کے بہانے اس علاقے میں کئی بار گھوم پھراتے ہیں مگر انہیں وہاں کوئی ایسا سراغ نہیں ملا جس سے یہ ظاہر ہو کہ رات کو یہاں فوجی ٹرکوں پر کوئی سامان اتارا گیا تھا یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ جو سامان اتارا جاتا ہے وہ کس جگہ پر رکھا گیا ہے میں نے کہا ہمارے کسی آدمی کو رات کے وقت وہاں چھپ کر معلوم کرنا چاہیے کہ فوجی ٹرکوں سے جو سامان اتارا جاتا ہے وہ کہاں لے جائے جاتا ہے شیرباز کہنے لگا رات کے وقت جب فوجی ٹرک ان پہاڑیوں میں آتے ہیں تو فوج کی پوری رجمنٹ اس علاقے کو گھیرے میں لے لیتی ہے جگہ جگہ ایسے حساس آلات لگا دیا جاتے ہیں کہ اگر کوئی چوہا بھی رینگ کر آگے جانے کی کوشش کرے تو فوراں پتا چل جاتا ہے اور فوج کی پیٹرول پارٹیاں ٹھیک اسی جگہ کو نشانہ بنا کر مشین گنز سے فائرین شروع کر دیتی ہیں ہمارے آدمی راتوں کو اس علاقے میں سراغ رسانی کرنے گئے تھے مگر انہیں حساس آلات کا چونکہ پہلے سے علم ہو چکا تھا اس لیے خطرناک لائن سے پیچھے رہ کر اندھیرے میں ماحول کا جائزہ لیتے رہے کئی بار رات کے اندھیرے میں کوئی لومڑ مرغی گیدر یا کوئی دوسرا جنگلی جانور حساس آلات کی لائن پار کر کے جیسے ہی گزرا اس پر مشین گن کی بوچھاڑیں پڑنا شروع ہو گئیں ہمارے آدمیوں کو دن کے وقت وہاں کئی مرے ہوئے جنگلی جانوروں کی لاشیں ملی ہیں میں نے کہا ہو سکتا ہے پہاڑیوں میں کوئی خفیہ ایمونیشن ڈیپو بنایا جا رہا ہو شیرباز نے کہا ایمونیشن ڈیپو بنانے کے واسطے سیکیورٹی کے اتنے سخت انتظام نہیں کیا جاتے ہمارے خدشات کی اس بات سے بھی تصدیق ہوتی ہے کہ ہمارے ایک مجاہد نے سرینگر ملٹری پولیس کے ہیڈکوارٹر سے ہمیں ایک ایسا کاغذ لا کر دیا ہے جو اس نے وہاں کی ٹاپ سیکرٹ فائل سے فوٹو کاپی کیا ہے اس کاغذ پر ایک نقشہ بنا ہوا ہے جس میں اونچے نیچے گہرے بنکرز لمبی لمبی چکی دار وادیاں اور تین سرنگے دکھائے گئی ہیں کاغذ پر انگریزی میں کچھ نمبر بھی لکھے ہوئے ہیں ان کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھا ہوا اس نقشے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ انڈین آرمی یہاں پہاڑیوں کے اندر کوئی ایمونیشن ڈیپو یا ایمونیشن ڈمپ نہیں بنا رہی بلکہ زیر زمین کوئی پرسرار پروجیکٹ بنا رہی ہے ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ انڈین آرمی کا یہ خفیہ پروجیکٹ کیا ہے ظاہر ہے کہ اس پروجیکٹ کا مقصد کشمیری ہوریت پسندوں کی سرگرمیوں کو کچلنا اور کشمیری مجاہدین پر کوئی زبردست حملہ کرنا ہی ہو سکتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ انڈین آرمی ہائی کمان آزاد کشمیر پر حملہ کرنے کا ناپاک منصوبہ تیار کر رہے ہو بہرحال یہ سب کچھ ابھی تک ایک سربستہ راز ہی ہے ہمیں اس راز کو بے نقاب کر کے معلوم کرنا ہے کہ اس پہاڑی جنگل کے زیر زمین کیا ہو رہا ہے میں بھی سوچنے لگا کہ اگر واقعی انڈین آرمی کوئی اس قسم کا خطرناک منصوبہ تیار کر رہے ہیں تو یہ تو پاکستان کے لیے بھی خطرے کی علامت ہے پہلا فیصلہ تو میں نے یہ کیا کہ پاکستان میں بٹ صاحب کو اس خطرناک بھارتی منصوبے سے آگاہ کر دیا جائے میں نے کمانڈو شیرباز سے کہا میرا تو خیال ہے کہ اس خطرناک زیر زمین پروجیکٹ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمیں خود میدان میں نکلنا ہوگا شیرباز نے کہا حیدر علی میں نے اس پر بھی کافی غور کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی ایسا کمانڈو مشن نہیں ہے جس کا ٹارگٹ ہمارے سامنے ہو اور ہم شبخون مار کر ٹارگٹ کو تباہ کر کے آ جائیں لیکن ہمیں تو ٹارگٹ نظر ہی نہیں آ رہا سب سے پہلے تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ ٹارگٹ کیا ہے اور کس نویت کا ہے یہ خاص سراغ رسانی اور جاسوسی کا مشن ہے اس لیے ہمیں کمانڈوز کی دلیری اور جرتمندی کی بجائے جاسوسوں والی چالا کی اور ایاری کی ضرورت ہے میں نے کہا اس کے لیے میں تیار ہوں میں اتنا اچھا کمانڈو نہیں ہوں جتنا اچھا جاسوس اور سراغ رسا ہوں تم صرف اپنے مخبروں سے یہ معلوم کروانے کی کوشش کرو کہ اس خفیہ فوجی پروجیکٹ کا قلیدی افسر کون ہے یعنی کہ اس فوجی افسر کی زیر قیادت اس پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے اس فوجی افسر کا نام کیا ہے اور اس کی بیوی کا نام کیا ہے اس کا ملنا جلنا کن لوگوں سے ہے اگر اس کی کوئی تصویر مل سکے تو زیادہ بہتر ہوگا اس کے بعد ہی میں اپنے طریقے سے اس پروجیکٹ کا راز معلوم کرنے کی کوشش کر سکوں گا کمانڈو شیرباز کہنے لگا یہ میں معلوم کروا دوں گا لیکن میں تمہیں یہ ضرور کہوں گا کہ اگرچہ یہ جاسوسی کامیشن ہوگا لیکن تمہیں بے حد احتیاط سے قدم اٹھانا ہوگا کیونکہ وہ جو کوئی بھی فوجی یا سیویلین افسر ہوگا وہ اس خفیہ پروجیکٹ کے بارے میں اتنی آسانی سے تمہیں کچھ نہیں بتائے گا میں نے کہا تم پہلے معلوم تو کرو کہ وہ فوجی افسر یا سیویلین افسر کون ہے باپ کی باتیں بعد میں ہوں گی ہمارا قیام اس پہاڑی چٹانوں سے گھرے ہوئے چھوٹے سے بوسیدہ کمرے میں ہی تھا دن کے وقت کمانڈو شیرباز چلا جاتا اور شام کو واپس آ جاتا میں زیادہ تر بوڑھے کشمیری کے لکڑی کے ایک کمرے والے مکان میں ہی رہتا تھا شام کو چٹانوں کے پیچھے درختوں میں ٹہلنے کو چلا جاتا یہاں کبھی کوئی نہیں آیا تھا بوڑھا کشمیری بھی اکثر غائب رہتا تھا یہ کمانڈو شیرباز نے اپنا خفیہ ٹھکانہ بنا رکھا تھا جو سری نگر شہر کے مغرب میں کافی فاصلے پر تھا ادھر کوئی باقاعدہ بڑی سڑک بھی قریب سے نہیں گزرتی تھی کبھی کسی موٹر گاڑی یا ٹرک وغیرہ کی آواز بھی نہیں آتی تھی دن کے وقت نیچے جو پہاڑی نالا بہتا تھا اس کی ہلکی ہلکی آواز آتی رہتی تھی رات کے وقت یہ آواز زیادہ سنائی دیتی تھی رات کو یا شام کے وقت شیرباز آتا تو ہم لکڑی کے مکان سے اٹھ کر پیچھے گھاس پوس والے چٹانی جھومپڑے میں آ کر بیٹھ جاتے اور دیر تک باتیں کرتے رہتے کمانڈو شیرباز نے اپنے تین آدمیوں کو اس کام پر لگا دیا تھا کہ وہ انڈین آرمی کے زیر زمین خفیہ پروجیکٹ کے سربراہ کا پتہ چلائیں کہ وہ کون ہیں اور اس کا نام کیا ہے اور اس کے دیگر کا وائف کیا ہے ایک ہفتہ گزر گیا ہمیں کچھ معلوم نہ ہوا آٹھ میں روز کمانڈو شیرباز اپنے ساتھ ایک مجاہد کو لے کر آیا شام کا وقت تھا ہم لکڑی کے مکان میں ہی بیٹھ گئے کمانڈو شیرباز نے اپنے مجاہد سے میرا تعرف کروایا اس کا نام سمد بٹ تھا شیرباز نے سمد بٹ سے کہا سمد تم جو کچھ پتا کر کے آئے ہو حیدر بھائی کو بتا دو سمد بٹ کہنے لگا پہاڑی جنگل والے اس زیر زمین پروجیکٹ کے بارے میں تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہاں کیا کام ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ یہ کوئی فوجی پروجیکٹ ہے جو انڈین آرمی کے ماتحد ہے اس پروجیکٹ کا دفتر سرینگر کے فوجی ہیڈکوارٹر میں ہے اس کا ڈائریکٹر ایک ڈوگرا میجر ہے جس کا نام ارجن سنگھ ہے اس کی عمر چالیس کے قریب ہے رنگ گندومی ہے ناک تیکھی ہے موچیں بڑی بڑی ہیں قد پانچ فٹ سے نکلتا ہوا ہے سگار پیتا ہے رات کو آفیسرز میس میں بیٹھ کر شراب بھی پی لیتا ہے اس کی پہلی بیوی مر چکی ہے اس میں سے میجر ارجن سنگھ کی کوئی اولاد نہیں تھی اس نے دوسری شادی کر رکھی ہے دوسری بیوی کا نام ورشاہ سنگھ ہے وہ بھی جمہو کالج کی پڑی ہوئی ہے گندومی رنگ کی بڑی خوششکل لڑکی ہے عمر بیس بائیس سال کے قریب ہے فیشنیبل ہے مگر اپنے خانوت کی وفادار ہے دوسرے فوجی افسروں کو زیادہ مو نہیں لگاتی میجر ارجن سنگھ بھی جمہو کا رہنے والا ہے جمہو میں ان کا آبائی مکان ہے جہاں اب تالہ پڑا رہتا ہے کیونکہ میجر ارجن سنگھ کے ماں باپ مر چکے ہیں اس کا کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہے سمد بٹ نے مجھے کافی معلومات فراہم کر دی تھی وہ ارجن سنگھ کی تصویر پیدا نہیں کر سکا تھا اس نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ سری نگر کے فوجی ہیڈکورٹر میں میجر ارجن سنگھ کا دفتر کس جگہ پر ہے میں نے اسے پوچھا مجھے یہ بتاؤ کہ دوگرا میجر ارجن سنگھ کی رہائش کہاں پر ہے سمد بٹ کہنے لگا سری نگر فوجی ہیڈکورٹر کے اقب میں آرمی افسروں کے لیے کچھ کارٹیج بنے ہوئے ہیں میجر ارجن سنگھ وہیں کارٹیج نمبر ایف الیون میں رہتا ہے گھر میں ایک اردلی رہتا ہے ایک عورت کام کرنے صبح آتی ہے شام کو چلی جاتی ہے اس کی بیوی بھی اکثر گھر پر ہی رہتی ہے شام کو کبھی کبھی خود گاڑی لے کر شاپنگ کرنے سری نگر جاتی ہے کسی شام اپنے خامت کے ساتھ آفیسرز میس میں بھی چلی جاتی ہے میں نے پوچھا ان کے ہاں فوجی افسروں کی دعوتیں تو اکثر ہوتی رہتی ہوں گی میرے سوال پر سمد بٹ نے کہا جہاں تک ایک ہفتے میں ہمیں معلوم ہوا ہے صرف ایک پارٹی میجر ارجن سنگھ کے گھر پر ہوئی ہے جس میں ایک دو کرنل اور ان کی فیملی بھی شریک ہوئی تھی میں نے سمد بٹ سے پوچھا میجر ارجن سنگھ کی بیوی ورشا کس قسم کی عورت ہے میرے مطلب ہے کہ کیا مذہبی پوجہ پارٹ کی طرف زیادہ رجحان رکھتی ہے یا آزاد خیال ہے سمد بٹ نے کہا جس عورت سے ہم نے اس کے گھر کی معلومات حاصل کی تھی اس نے بتایا تھا کہ میجر کی بیوی نے گھر کے ایک کونے میں رام اور سیتا کی مورتیاں سجا رکھی ہیں جس کی وہ صبح اٹھ کر آرتی اتارتی ہے اور ماتھا دیکھتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے یہی کافی ہے سمد بٹ چلا گیا تو کمانڈو شیرباز نے کہا کیا اتنی معلومات تمہاری جاسوسی کے لیے کافی ہیں میں نے کہا ہاں بہت ہے وہ بولا تو تم کیا لائن آف ایکشن تیار کروگے میں نے مسکراتے ہوئے کہا صرف ایک لائن آف ایکشن میرے ذہن میں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہی لائن آف ایکشن یہاں کار آمد ہوگا مثلا تم سراغ رسانی کہاں سے شروع کروگے میں نے مسکراتے ہوئے کہا دوست ابھی میں اپنے طریقہ کار کو خفیہ رکھنا چاہتا ہوں میں جب اپنا کام شروع کروں گا تو تمہیں سب سے پہلے خبر ہو جائے گی اس بارے میں تم اتمنان رکھو بلکہ تمہاری رہنمائی میں میرا یہ جاسوسی کامیشن آگے بڑھیں گا کشمیری مجاہد سمت بٹ جب مجھے انڈین آرمی کے پرسرار پروجیکٹ کے سربراہ اور اس کی بیوی کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا تو میرے ذہن ساتھ ساتھ کام کرنے لگا تھا اور پورے کا پورا ایکشن میرے ذہن میں آ گیا تھا کمانڈو شیرباز کو میں اس لیے نہیں بتانا چاہتا تھا کہ میں اس پر مزید غور و فکر کرنا چاہتا تھا پورا ایک دن میں اس مشن پر غور کرتا رہا اس کے ہر پہلو پر غور کیا اپنے طریقہ کار کی تمام کمزوریوں کا تجزیہ کیا جب اپنی طرف سے ایکشن کے لیے تیار ہو گیا تو میں نے کمانڈو شیرباز سے پہلے پہلے اپنے ایک اور دوست سے مشورہ کیا اور میرا یہ دوست سامب تھا جسے میں نے مکان کے پیچھے ایک پہاڑی کھو میں خوشک گھاس پوس بچھا کر کھا ہوا تھا میں وقت نکال کر دن میں ایک بار اسے دودھ پلا دیتا چونکہ تجربے نے مجھ پر ثابت کر دیا تھا کہ وہ میری بات سمجھتا ہے میرے الفاظ کو سمجھتا ہے اس لیے میں نے اسے کھو میں خوشک گھاس پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا میرے دوست تم یہاں میرے پاس رہو گے میں بھی تمہارے پاس ہی رہوں گا دن بھر جنگل میں جہاں چاہے پھرتے رہو مگر رات کو اسی جگہ واپس آ جایا کرنا جنگل میں بھی اس طرف مت جانا جدر آدمیوں کی آمد و رفت زیادہ ہو کیونکہ مجھے تمہاری زندگی بڑی عزیز ہیں سامپ اپنی عادت کے مطابق سر اٹھا کر بڑے غور سے میری طرف دیکھتا رہا جب میں نے بات ختم کی تو اس نے سر کو دو تین بار نیچے جھکا دیا تھا جس کا مطلب یہی ہو سکتا تھا کہ وہ میری ہدایات کو سمجھ گیا ہے رات کو جب کمانڈو شیرواز چلا گیا تو میں مکان کی کوٹھٹی سے نکل کر پیچھے ٹیلے کی کھو کے پاس آ کر بیٹھ گیا میں نے جھک کر دیکھا اندھیرے میں مجھے سامپ کی سرخ آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آئیں میں نے اندر ہاتھ ڈال کر سامپ کو پکڑ کر اپنی ہتھیلی پر بٹھا لیا اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے دوست ایک بڑا اہم مشن میرے سامنے ہے یہ کشمیری مسلمانوں کی جدو جہد آزادی کی کامیابی اور پاکستان کی سلامتی کا مشن ہے اس مشن میں تمہیں میرے ساتھ بڑا اہم کردار ادا کرنا ہے وقت آنے پر میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا اور اس لیے بتاؤں گا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم میری ہر بات سمجھ لیتے ہو میں اپنے ساتھ نیم گرم دودھ چھوٹی بوتل میں ڈال کر لے گیا تھا سام کے پاس میں نے ایک چھوٹی پیالی رکھی ہوئی تھی میں نے اسے ہتھیلی سے نیچے اتار دیا پیالی میں دودھ ڈالا سام بڑے مزے سے دودھ پینے لگا میں نے کہا اچھا دوست اب میں جاتا ہوں کل رات کو پھر تم سے ملاقات کرنے آوں گا میں ہر رات اپنے دوست سام سے ملنے آ جاتا تھا مجھے یہ بھی دیکھنا ہوتا تھا کہ وہ اپنے خفیہ ٹھکانے پر موجود ہے کہ نہیں ایک طرح سے یہ سام بھی میرا ساتھی کمانڈو بن گیا تھا جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں میری داڑی زیادہ نہ بڑی ہوئی تھی نہ چھوٹی تھی داڑی کی وضاقتہ میں نے جانبوچ کر ایسی بنائی تھی کہ خاص طور پر مسلمانوں جیسی داڑی نہ لگے جب چاہوں سادو یا سنیاسی بن سکوں کیونکہ آپ میری داستان شروع سے سن رہے ہیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کمانڈو ایکشن کے ساتھ ساتھ میرا کام جاسوسی اور سراغ رسانی کا بھی تھا اور جاسوسی کرنے کے لیے مجھے کسی بھی وقت کوئی بھی بھیس بدلنا پڑتا تھا اور چونکہ میں ایک ایسے ملک میں تھا جہاں ہندوؤں کی حکومت تھی تو مجھے زیادہ تر ہندو جوگیوں یا سنیاسیوں کا بھیس بدلنا پڑتا تھا اس بھیس کے لیے کھلی داڑی بڑی موضوع تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کے اپیسوڈ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولئے کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور پہلے ایکن دبا کر all notifications on کر لیجئے